ہمیں سے کئی لوگوں کو انترکچ میں جانے کا بڑا من ہے اب سوچئے ناسا آپ کی یہ خواہیز پوری کر دے لیکن اس کی ایک شرط ہو کہ آپ اگلے 18 سال تک کسی کے ساتھ ریلیسنسٹیپ میں نہیں آسکتے نہ ہی شادی کر سکتے ہیں اور بچوں کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کیا اس کے بعد بھی آپ انترکچ میں جانا چاہیں گے ان ساری شرطوں کے باوجود ایک لڑکی ہے جو انترکچ میں جانے کے لئے تیار ہے اس لڑکی کا نام ایلیسا کارسن ہے ایلیسا سترہ سال کی ہے اور امریکہ کی رہنے والی ہے دوزار تیس میں وہ منگل گرہ پر جائے گی مجھے کی بات یہ ہے کہ وہ منگل گرہ پر جانے والی پہلے انسان ہوگی وہ نہ صرف منگل گرہ پر جائے گی بلکہ وہاں دو تین سال تک رہے گی وہاں وہ اکیلے نہیں ہوگی ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہوگی وہ وہاں اپنے رہنے کی جگہ بنائے گی اپنا کھانا خود بنائے گی ایکسپریمنٹس کریں گی اور ساتھ ہی منگل پر جندگی ہے یا نہیں اس کا پتہ لگائے گی امریکہ میں ایک لوسیانہ نام کا راج ہے ایلیسا وہاں پیدا ہوئی تھی ایلیسا نو سال کی تھی جب ایک دن وہ روچ کی طرح اپنا پسندیدہ کارٹون دیکھ رہی تھی تب انہوں نے پہلی بار کارٹون The Backyardigans Commission to Mars نام کا اپیسوڈ ٹی وی پر دیکھا تھا اس کے بعد تو انہیں جیسے چسکا سا لگ گیا وہ ہر وقت منگل کے بارے میں ٹی وی پر دیکھتی رہتی تھی وہ ساری ایسی ویڈیوز دیکھتی جس میں راکٹ جیسی مسیح نے منگل پر اترتی تھی بچے جس عمر میں اپنے کمروں کی دیواروں پر ہیرو ہیروین کے فوسٹر لگاتے ہیں اس عمر میں ایلیسا نے منگل گرہ کی تصویریں دیواروں پر لگائی ہوئی تھی اور تو اور ساہد ہی ایسا کوئی سپیس کیمپ ہوگا جس میں وہ نہیں گئی ہو ناسا کا ایک پاسپورٹ پرگرام ہوتا ہے جس میں کسی بھی انسان کو ان کے سارے چودہ سینٹر پر جانا پڑتا ہے وہاں ان کے پاسپورٹ پر تھپا لگتا ہے اپنے پاسپورٹ پر سارے تھپے لگوانے والی ایلیسا پہلی انسان ہے کچھ وقت پہلے انہوں نے ایک انگریجی ویب سائٹ کو انٹریویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وہ سارے کام کیے ہیں جو بچے عام طور پر کرتے ہیں میں ایک دن پریسیڈنٹ بننا چاہتی تھی اگلے دن ٹیچر بننا چاہتی تھی میں روج بند بدلتی تھی پھر میں نے تیہ کیا کہ میں پہلے ایک ایسٹرونوٹ بنوں گی منگل پر جاؤں گی پھر وہاں سے واپس آ کر ٹیچر یا پریسیڈنٹ بنوں گی ویسے ناسا کی ایک سرط ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگ ایسٹرونوٹ نہیں بن سکتے اس وجہ سے ناسا انہیں پہلے ٹریننگ دے رہا ہے تاکہ جب سمیہ آئے تو وہ تیار ہو انہیں فلحال گریفٹی کے خلاف جا کر کام کرنا اور ناسا کی الگ الگ مشینیں کس طریقے سے سمحالی جاتی ہے یہ سب سکھایا جا رہا ہے اس مسن کے لیے جب ایلیسا کو چنا گیا تھا تب وہ صرف پندرہ سال کی تھی وہ ناسا کی سب سے یوہ انترک شیاتری ہے اتنی سی عمر میں ہی الیسا نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی جندگی اس مشن کو دے دے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے منگل گرہ پر کوئی انسان گیا نہیں ہے لیکن شٹل وغیر گئے ہیں